بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور جی محفوظ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی زبردست سی کوئک سی سوچی کے ہلوے کی ریسیپی بہت ہی مزے کا ہلوہ بنا ہے بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو گیا ہے پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ ہلوہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی زی مزے کا لگ رہا ہے آپ نے اس ریسیپ کو ضرور کرنا ہے اور آج مبارک رات ہے اپنے اس مبارک رات میں جو ہے آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو چلیں جی اب ریسیپی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے میں ایک پین میں تین کپ پانی ڈالوں گی اب اس میں ڈیڑھ کپ چینی ڈال دوں گی اب میں اس میں دو چھٹکی جو ہے وہ زردہ رنگ ڈالوں گی اور جو ہے ون فور ٹی سپون جہا ہے سب سیلائچی کا پاوڈر ہے یہ ڈال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور شوگر جو ہے وہ ڈیزولونے تک جو ہے وہ میں اس کو پکا لوں گی شوگر جو ہے اس میں مکس ہو گئی ہے بلکل اور اب میں اس کو سائیڈ پر رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی ہے اس میں جو ہے ایک کپ کے جتنی جو ہے میں نے سوجی ڈال دی ہے اب سوجی کو جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا نا لو تو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ بھون لینا ہے ٹھیک ہے کوئی آئل وغیرہ کوئی گھیا بھی میں نے نہیں ڈالا ہے بس ہم نے خالی سوجی جو ہے اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں سوجی کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور بہت اچھے سی خوشبوں آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے ایک پلیٹ میں نکال دوں گی یہ دیکھیں ایک کڑائی میں جو ہے وہ میں نے آدھا کپ گھی کڑا لیا ہے اگر آپ دیسی گھی میں بنانا چاہیں تو وہ اس میں بنا لیں ٹھیک ہے اور یہ گھی ملٹ ہو گیا ہے تقریباً اب میں اس میں دو سے تین جو ہے وہ سب سلائچی ڈال دی ہیں اور میں ان کو ہلکا سا جو ہے اس میں گھی میں کڑکڑا لوں گی دیکھیں جو سب سلائچی کو میں نے کڑکڑا لیا ہے ہلکا سا اور اب جو میں نے سوجی بھون کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دوں گی بہت سیمپل سی ریسیپی ہے بہت ہی مزے کا بنے گا تقریباً پندرہ ملٹ لگتے ہیں اس حلوے کو تیار ہونے میں ٹھیک ہے تقریباً ایک ملٹ جو ہے نا میں اس کو گھی میں پھاؤں گی جو سوجی کو ہم نے پہلے سے ہی دھونا ہوا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور ہون کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے تمس سکیں ایک سے ڈیرڈ منٹ پکانے کے بعد جو بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب جو میں نے اس کا یہ چینی اور پانی کو پکا کر رکھا تھا یہ دال دوں گی میں اس میں اچھے سے مکس کروں گی چینی اور پانی کو میں نے پکا کر رکھا تھا وہ نین گرم ہی تھا تو آپ نے ایسے گرم ہی ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں اُبالانے دوں گی ایک اُبالانے شروع ہو گیا ہے یہاں پر میرے پاس کچھ بادام پستے اور کشمش ہے آپ اس پر زائطہ ڈالنا چاہیں تو جتنا آپ پر دل کریں آپ وہ ڈالنے اس میں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گی میں اور اس کو جو ہے میں ڈھک دوں گی اتنی دیر کے لیے کہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھوں گی ٹھیک ہے پانی ڈرائے ہوگا تو سمجھے ہمارا ہلوہ تیار ہے تقریباً پانچ منٹ جو ہیں وہ ڈھو چکے ہیں پانی آپ دیکھیں ڈرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ نے بلکل ڈرائے نہیں کرنا ہے ہلکا سا اس طریقے کا گیڑا گیڑا آپ نے رکھنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر ہلوہ پڑا رہتا ہے تو وہ جو ہے پیسے سخت ہو جاتا ہے اس طریقے کا سوفٹ سا ہلوہ ہمیں تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ہلوہ ہمارا سوجی کا بلکل تیار ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب میں چولہ بن کر دوں گی سوجی کا ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے میرے گھر میں گاجر کا ہلوہ بہت زیادہ بنتا ہے اس وجہ سے مجھے گاجر کے ہلوے کے خواب آتے رکھیں تو سوجی کا ہلوہ ہمارا بہت ہی مزے کا تیار ہو چکا ہے تھوڑا سے بادام پسٹوں سے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں امید کروں گی کہ آپ کو یہ مزے کی ریسپی جو ہے پسند آئے گی اور اگر آپ سے پہلے اچھا نہیں بنتا سوجی کا ہلوہ تو آپ اس سمپل سی ریسپی کو ٹرائے کریں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ